تو یہ دیکھو کہ جو اس میں یہ جو مکان یہاں پر بنا ہویا ہے یہ پورا اسی زمین میں ہے اور یہ زمین سڑک کے نزدیک ہے مارکٹریٹ بھی زمین کی بہت مارکٹریٹ بڑا انچا ہے زمین کا اگر یہ کسان اپنی آدھا بھی کا زمین بیچ کے دو پلوٹ بیچ کے یہ سات لانگ روپے دے سکتا ہے لیکن اتنا بھی اس کو بیچنے کی پرمیسن نہیں ہے ایک قسم سے ہاتھ بہند کے پوری زمین کو لیلام کر گیا یہ ایلیگل ہے ہم اس کا پون روپ سے ویروت کریں گے اور آنے والے ٹائم پہ کسی بھی کسان کی زمین کی لیلامی نہیں ہوگی ہے دوسا جلا اور یہاں پہ گاؤں ہو گیا رامگڑ پچوارا اور یہ وہی گاؤں ہے جہاں پہ کل ایک کسان کی زمین کو لیلام کرا گیا ہے اس کسان پہ کرجا تھا سات لانگ روپے کا اور اس کی جو جمین کی قیمت ہے سرکاری جو ریٹ ہے اس کی جمین کی قیمت قریب دو کروڑ روپے اس کی قیمت ہے جمین کی بینک یہاں کے عدیقاری یہاں کے کچھ بھومی مافیاں بھوم مافیاں جو لوگ ہیں انہوں نے مل کے اندر بند کمرے میں پوری کسان کی زمین اکتالیس لاکھ روپے میں بیچ دی اس کی لیلامی کر دی یہ پوری روپ سے الیگل ہے سات لاکھ روپے کے کرجے میں آپ دو کروڑ کی پروپرٹی کو نہیں بیچ سکتے اور یہ یہ نہیں یہ اور بھی جو بہت کسان یہاں پر نوٹیس انہوں نے دکھائے بہت کسانوں پر نوٹیس ہیں اس زمین کو یہ کیونکہ ہائیوے کے نجدیک زمین ہے اس زمین پہ بھوم مافیاں کی نظرے شیطر میں ہیں بینک منیجر ادھیکاری مل کے اس طرح کی زمینیں یہاں پہ چھیننا چاہتے ہیں اور یہ پروبلم پورے دیس بھر میں آئے گی سبھی کسانوں کو جاگرک ہونا پڑے گا کرجہ مافی ابھیان بارس سرکار کو کرنا پڑے گا جو کرجہ مکتی ہیں ایک بار پورا کسان کا کرجہ ماف ہو یہاں پہ بھی کونگریس شرکار نے اس ٹائم پہ یہ کہا کہ کرجہ پورا ماف ہوگا ان کسانوں نے اسی لیے کرجہ نہیں بھرا اور سات لاکھ روپے کا کرجہ جو بینک اور ادھیکاری کو کہا یہاں کے کسانوں نے اکھ ہم دو مہینے کا ٹائم ہم کو دے دو اپریل میں پورا ہم کرجہ آپ کا چکا دیں گے وہ ٹائم بھی نہیں دیا اور illegal طریقے سے پوری جمین کی لیلامی کری یہ پورن روپ سے یہاں پہ ہم رات کو اسی گاہوں میں رکیں گے کل یہاں پہ یہاں کے ادھیکاری سے یہاں کے جو کسان ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد واقعے کا پورا پلان ہم بنائیں گے یہاں کے کچھ بچے ہیں جو اپنی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں ان کی بھی آپ بات دھیان سے سننا کہ کیا ان کے پورن روپ سے بچار ہے آپ کا نام کیا ہے بیٹھے منیشا منیشا تو کیا ہے کیا یہ ہویا پورا معاملہ یہاں پر میرے کاکا جی ہے اس کی دو مہینے پہلی بہت ہو گئی تھی کھیت میں اس کی ریپورٹ تک نہیں آئی اور بینک دس پر گاڑی آگئے یہاں پر دباب ڈالتی ہے نیلامی نکال دی اور نوٹس بھی دیئے تھے دو مہینے پہلے آئے تھے اس کے بعد میں کچھ نہیں بینہ پوچھے کسان سے بینہ پوچھے بینہ آدیش کے بینہ پوچھے نیلامی نکال دی گئی کسان کو سوچت بھی نہیں کیا گیا کہ آپ کی جمین نیلامی ہو رہی ہے اور پوری کی پوری جمین گھر بات سب رینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ملہ پورا جو گھر ہے یہ سب اسی جمین کے لیے کے لیے پیڑ رکھنے کی جمین تک نہیں ہے پوری نام نکال گئی یہ ہم کل یہاں پہ بیٹھ کے سب لوگ سے بات چیت کریں گے اور ان گام والوں سے بھی ملیں گے کل یہاں پہ sdm کے وہاں پہ بھی جائیں گے سب جگہ جائیں گے آپ ان سب چیت جو کا دھیان رکھو اور جو یہ پرائیویٹ جو بینک ہو رہے ہیں کاس کر کے جو پرائیویٹ جو بینک ہونے جا رہے ہیں یہ آنے والا ٹائم پہ یہ پروبلم بڑھے گی کیونکہ بھوم آفیاں کی نجرے کسان کی زمین پہ ہیں وہ گلت طریقے سے کسان کی زمین کو چھیننا چاہتے ہیں آپ سب لوگ سنگٹھت رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ میں دھنیواز جہین جہ بھارت جہ راجستان